بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح میں ہوں آپ کے ساتھ انیکہ نصار ناظرین ہمارے یہاں ایک عجیب سی روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ جس ادارے کے اندر جس اہلیت جس قابلیت اور جس ایڈکیشن کی شخصیت چاہیے ہوتی ہے وہ اس ادارے میں نہیں رکھی جاتی ہے ایسی اگزامپلز ہمیں ماضی میں بڑی ملتی ہیں ڈاکٹر آسے میں ایک اگزامپل ہے جو کہ پیٹرولی منسٹر بنا دیا گئے تھے لیکن ان کی پیٹرولیم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بعد میں منسٹر بنا دیا گیا ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے اسی طریقے سے بہت ساری اور اگزامپلز ہیں جو ہمیں ملتی ہیں بہت سارے منسٹرز بہت سارے اہدوں پر ایسے لوگ لگا دیا جاتے ہیں جو کہ واقعی میں اس اہدے کے اہل نہیں ہوتے اسی طرح کا ایک معاملہ ہوا ہے وزارتے صحت میں کیا ہوا ہے سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروا ہوں گی اپنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامن 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی موجود ہیں انیلسٹ ہیں بہت شکریہ سوہیل اقبال بھٹی صاحب آپ نے جوائن کیا سوال صاحب سٹارٹنگ فرم یو یہ سائرہ افظل تائرہ صاحبہ نے کیا کیا ایسا انہی کا انہوں نے ایسا کیا شاید کسی اور وزارت میں ایسا نہ ہوا ہو وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن کے اندر انہوں نے اپنے علاقے سے تین اہم ادھوں کے اوپر ایسی شخصیات کو ڈیپوٹیشن پر تینات کیا ہوا ہے کہ عام شخص شاید اس کا کوئی سوچ نہیں سکے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک بھر کے اندر صحت کی سہولیات کا جو میار ہے اس کے بعد جو نیشنل ہیلتھ منسٹری نے جو ریگولیشن کو انفورس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو نئے کالوجیز کے عجرہ ان کی سرٹفکیشن اور لیسنس کے عجرات سے متعلق جو سب سے اہم قدار ہے پی ایم ڈی سی کا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل کا اس کو وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن اس کو رن کرتی ہے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے حلقے سے اپنے علاقے سے سکول ٹیچر تھے پرائمری سکول ٹیچر ان کا نام ہے آزم جکھر صاحب انہیں یہاں پر انہوں نے ڈیپورٹیشن کے اوپر سیکشن افیسر تحینات کیا اور سیکشن افیسر پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل کو یعنی اس کے لیے تو کوئی ڈاکٹر یا کوئی ڈینٹیسٹ یا کوئی اس طرح کی شخصی ہے تو جو کوئی واقع میں اسے بلانگ کرتی ہے اس شخصی سے اور یہ بلکل حکمت کرتے ہیں وہ پھر ان کے مفادات کے حکمت کرتے ہیں سکول ٹیچر کو لانے کا مقصد آف آف کورس سمجھ سکتے ہیں کہ صرف صرف وہ آپ کے قابل اعتماد ہیں جو آپ نے ٹاسکوں کو دینے ہیں انہی انتہائی رازداری کے ساتھ وہ کام سر انجام دینے یہ ان کی اہلیت ہے دوسرا وہاں پر نرسنگ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے بھی اپنے بیسک ہیلتھ یونٹ اپنی الہلکے سے وہاں سے خاتون کو یہاں پر اپوائنٹ کی ہے وہ یہاں پر بیٹھ کے نیشنل لیول کے اوپر نرسنگ کے معاملات کو دیکھ رہی ہیں اس کے بعد وقاس تارڈ صاحب ہیں جو کہ انکم ٹیکس گروپ کے آفیسر ہیں انکم � ٹاسک دی ہوئے ڈیپورٹیشن کے اوپر آپ آئیں یہاں پر ریگولیٹری افیرز جو ہیں ان کو وہ آ کر دیکھ رہے ہیں کس قسم کے ریگولیٹری افیرز ریگولیٹری افیرز پورے ہیلتھ سیکٹر کے اور اس کے بعد جو ریگولیٹر ہے جو ملک بھر کی میڈیکل کی کمپنیوں کی پرائسنگ سمیت تمام معاملات کی تیہ کرتا ہے اس ان افیرز کو یہ دیکھتے ہیں ایک جانب تو یہ انہوں نے سلسلہ بنایا اور پھر ایک نونلی کے جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میریٹ کے پاسداری شفافیت ہنڈر پرسنٹ اور صفر کرپشن تو یہ آپ دیکھیں تو کرپشن کے دوسری مثال ہے چونکہ پھر بہت سے آوازیں اٹھیں ان کی آزم جھکڑ صاحب کی وجہ سے جتنا ان کا انفلوینس ہے چونکہ ایس او پی ایم ڈی سی ہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے اب جس پوزیشن کے لیے لائے گیا تھا سب سے اہم ٹاسک ان کو دیا گیا ہے جس کا وہ ایکزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں مسلم لگ نون کے دور حکومت کا سب سے بڑا ٹاسک ان کو دیا گیا ہے وہ � کہ نئے ہسپیٹل کا قیام پی ایم ڈی سی کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا اور یہ کتنا لوکریٹیو بزنس بن چکا ہے ویک ریگولیشنز کی وجہ سے اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو میڈیکل کے تعلیم حاصل کرنے چاہتے ہیں طلبہ ان سے پانچ لاکھ روپے پی ایم ڈی سی نے اس کی فیس مقرر کی ہوئی ہے سلانہ جبکہ بہت سے ہسپیٹل چھ لاکھ روپے سلانہ وصول کرتے ہیں اور جو کرائیٹیریا ہوتا ہے اس کو بے شمار ہس سلافے کا ایک کشیش ہے بے شمار لوگوں نے دوبارہ درخواستیں دی کہ ہمیں لیسنس ہمیں چاہیے سرٹیفکیٹ تھی نئے لیسنس کے قیام کے لیے وزارتے نیشنل ہیلتھ ریگولیشن نے پی ایم ڈی سی کو بیس نئے ہسپیٹل کے قیام سے متعلق درخواستیں بھیجوائیے کہ آپ ان کو اجازہ دیجئے آزم جکھر صاحب گکھر صاحب ان تمام عاملات کو دیکھ رہے ہیں بیس میں سے چودہ ہسپیٹل کی جو درخواستیں وہ پنجاب کی ہیں مسلم بات کا ہے تین خیبر پختونکہ کے ہسپیٹل ہیں دو سندھ کے ہیں اچھا اب آگے سن لیجئے اس وقت پاکستان کے اندر پہلے ہی پی ایم ڈی سی ایک سو چوالیس ہسپیٹل کی آئم کرنے کی منظوری دے چکا ہے وہاں پر فیکٹ پچاس فیصد فیکلٹی کی قلت کا سامنا ہے جو ہسپیٹل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسے میٹ نہیں کیا جا رہا طلبہ کو لیکچر دینے والا جو ریکوائیڈ ڈاکٹر چاہیے ہوتے پروفیسر چاہیے ہوتے وہ مج اس نئے لیسنس کو حاصل کرنے کے لیے درخواست دے دی گئی ہے اور اس طریقے سے اس کیس کو پرسو کیا جا رہا ہے پی ایم ڈی سی ہر صورت ان کو لیسنس کا اجراء ضرور کرے گی آگے سن لیجئے برطانیہ کے اندر اس وقت صرف اور صرف چھتیس میڈیکل ڈینٹل کالیجز ہیں اس کے بعد امریکہ کی بات کر لیں وہاں پر امریکہ کے اندر صرف ایک سو پچاس ہیں پاکستان میں ایک سو چوالیس پہلے ہو چکے ہیں پیپس پارٹی دور کے اندر بھی ریکوائ ان کی سیل لگائی گئی لیسنس کے اجراء کے لیے اب بیس یہ ایڈ ہو گئے تو پاکستان صحت کے میار کے اندر تو برطانیہ اور امریکہ کو فالو شاہد نہ کر پائے نمبر آف میڈیکل کالجز کے اندر امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا برطانیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اور اس کے بعد پھر اس شعبے کا جو حشر ہوگا وہ سب لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح کے ڈاکٹرز پھر مارکیٹ میں آئیں گے لیکن اس کے باوجود چار ہزار لوگوں کے لی ایک ڈاکٹر ہی موجود ہے رہا سا پھر بھی اس ہیل سیکٹر کے اندر بہتر ہی نہیں آ رہی گیا ہم سوچتے ہی ہیں کہ میڈیکل اور دنٹل کالجز کے اندر اگر اضافہ ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے تعداد میں بھی اضافہ ہو ڈاکٹرز کی بہت ساری خواتین کو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر بن جاتی ہے اس کے بعد پریکٹس نہیں کرتی اسپیشلی سرکاری ہسپتال سے سرکاری میڈیکل کالجز سے جا کر تو انہیں پانچ سال ویسے ہی پریکٹس کرنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی اس کے علاوہ پی ایم ڈی سی بہت سارے معاملات کو دیکھتی ہے ڈاکٹرز کے جس کے اندر بڑی ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے ایک پرائیمری لیول کے سکول ٹیچر ہم احترام کرتے ہیں ایز ای ٹیچر ان کی لیکن وہ اس عہدے پر آ جائیں کیا وہ اس کی ٹیکنکیلٹیز کو سمجھ پائیں گے کبھی اچھا ایک یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ فوکس کیا ہے ہیلتھ منسٹری کا فوکس یہ ہونا چاہیے پبلک ہیلتھ کی بہتری ان کے لیے فسیلٹیز زیادہ سے زیادہ آپ جو زچہ بچہ سینٹر کے فروغ دیں آپ ایمرجنسی سینٹرز کو فروغ دیں ہاتھ ساتھ بہت ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ بیماریاں جو ہیں ان کی پولیو ریڈی کشن کے اوپر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے عام آدمی کی صحت کے معاملہ جتنے بھی ہیں اس کے اوپر آپ توجہ دیں پرائیسز کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسنز کی جو بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں بڑا سیریس ایشو ہو گیا اس پہ آپ توجہ دیں آپ کن چیزوں پہ توجہ دے رہے ہیں آپ پی ایم ڈی سی پہ توجہ دے رہے ہیں کیونکہ وہاں سے مال بننا ہے اب یہ جتنے میڈیکل کالجز نے اپلائی کیا ہے یہ مسلم لیگ والے انفلوینشل لوگ نہیں لے سکنگے یہ وہ لے گا جس کے پ مل جائے گا یہ میڈیکل کالجز کے لیسنز اس کو چلانے کا چاہے اس کی جو ریکوائرڈ ہے اس کے لیے چیزیں فکیلٹی ٹھیک ہو نہ ہو ٹیچنگ ہاؤسپیٹل ہو نہ ہو یہ اس کو دے دیں گے دوسرا بندہ جو لگایا انہوں نے وہ لگایا ہے ڈرگ ریگولیشن کے اوپر بیسیکلی ڈرائپ کو اوبرلک کرتے ہوں گے صاحب وہ اس میں دیکھ لیں عربوں خربوں کی گیم ہے اس میں اسی طرح سے کام چل رہا ہوتا ہے کچھ عرصہ پہلے تک آٹھ دس سال ایک بڑی منوپلی رہی پولیو ریڈکیشن پروگرام کے حوالے سے ایک ہیلتھ منسٹری کے بندے تھے ایک یون کی جو کنسرن رہ تھی وہ دونوں بہت چھوٹے سے افسر تھے انہوں نے پانچ دس سال میں عربوں نہیں تو کروڑوں روپے انہوں نے بنائے ان کا لائف سٹائل ایسے سالوں میں چینج ہوا ہے وہ گولف بھی کھیل رہے ہیں انہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں بڑے بڑے گھر بھی لے لیے ہیں بڑے بڑے انویسمنٹس بھی کر لی ہیں اس سے آپ اندازہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک سترہ گریڈ کے افسر کو پروڑوں پتی دو چار سالوں میں ہوتے ہوئے اور جس قسم کا لائف سٹائل اس کا تو یہاں پہ کتنی آپ دیکھ لیں ارننگ کس حوالے سے اگر آپ کرنا چاہیں تو کس طرح سکتی ہے تو سائرہ حفظل تاریٹ صاحب کو بھی پتا ہے کہ صاحبہ کو پتا ہے کہ کہاں پہ کمائی کی جا سکتی ہے اس لئے انہوں نے چن کے وہاں پہ وہ لوگ لگائے ہیں پھر کہتے ہیں اداروں کا بیڑا گر ہو گیا تو اداروں کا بیڑا گرک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ ایک ٹیچر کو جتنا بھی کمپیٹنٹ ہو آپ کا جتنا بھی عزیز ہو جتنا بھی مخلص ہو بڑا ملک و قوم کے لیے محبت ہو اس میں وہ کیسے کر سکتا ہے پی ایم ڈی سی کے معاملت کیسے چلا سکتا ہے یہ بالکل ایسے اگزیمپل ہے پیپلز پارٹی دور کے اندر ادنان خاجہ ایف اے پاس تھا او جی ڈیسل کا وزرعظم گلانی صاحب نے ایم ڈی اپوائنٹ کر دیا تھا نو لگ نے اسمان سر پر اٹھا لیا تھا اب ایک ایسا شخص جو سکول ٹیچر ہے اس سے امپورٹنٹ شعبہ ہے پی ایم ڈی سی کا جس کے اختیارات جس کا کردار رول ہے بہت اہمیت کا حمل اس کے اوپر آپ نے سکول ٹیچر بٹھایا ہوا ہے اور آپ خود خموش بیٹھ ہوا ہے کہ ساب اچھا ہے پی ایم ڈی سی کو چلانے کے لیے اس کو بہتر بنانے کی ضرور ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے لیکن اترہ ضرور ہے وہ صحیح کا جاتا ہے پھر کے دوسرے اداروں کے اندر اگر کرپشن ڈھوڑنے لگ جائیں تو ملک کی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکے گا یا ملک اپنا کام جو اداروں کا کام میں وہ رک جائے گا کیونکہ ہر اداری کے اندر اتنی کرپشن ہے اگر واقع میں کرپشن پکڑنے بیٹھ جائے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں بات کریں گے ملک کی ترقی کی تو ملک کی ترقیاتی منصوبوں کے لیے غیر ملکی کرزے کے ایک لیمٹ ہوتی ہے جو کہ ایک سو تینٹالیس ارب روپے تھی لیکن اس سے کئی زیادہ پہن جگئی کہاں سکت پہنچی اس بارے میں بات کرتے ہیں ایک سو پچپن یعنی ایک سو تینٹالیس کہاں اور ایک سو پچپن ارب کہاں سویل صاحب یہ تو بڑا ڈیفرنس ہے بڑا کمال کا ملک اور ہماری کمال ہماری منصوبہ بندی ہے پہلے بھی ہم نے پروگرام کی تھی جہاں ہر سال پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام بناتے ہیں کہ ہم نے مختلف منصوبے مکمل کرنے ہیں نئے منصوبے تعمیر کرنے ہیں ترقی کمل تاکے آگے بڑھے اس کے اندر ہم نہ صرف ہمیں جو وفاقی بجٹ ہوتا ہے اس کے سر کا مختص کرتے ہیں اور اس کے اندر ہر سال فوراں جو لون ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر کامپوننٹ شامل ہوتا ہے مطلب ہم جو ترقی کا پلان کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں کرز حاصل کر کے ہم کرتے ہیں ضرور حاصل کرنا چاہیے ایسے ملک اندر جہاں پہ آپ کے سٹیکچر ری فارمز ہو چکی ہوں جہاں پہ کرز کا آپٹیمم جیٹلائز کیا جا اور بہتر طریقے سے ہو جس کا اس کا وہ ریٹرن بھی کریں مارکہ بھی ریٹرن کریں اور کنٹری کے اندر کانٹریبیوٹ بھی ہو پھر تو بات سمجھ آتی ہے لیکن جس طریقے سے ہماری ہم منصوبوں کو رن کیا جاتا ہے تو کرز لے کے ترقی کا عمل آگے وہ نہیں بڑھ پا رہا کئی سالوں سے اس معاملے میں یہ ہوا مدشتہ مالی سال کا جو پی ایس ڈی پی تھا اس کے اندر جو فورن لون کا کمپوننٹ تھا وہ رکھا گیا تھا ایک سو تنتالیس ارو روپے لیکن اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا ہم نے منصوبے مکمل کرنے تھے اور فورن لون کی جو پرسنٹیئی تھی وہ بڑھتی گئی وہ ایک سو بارہ اروپے اس سے تجاوز کرتے ہوئے دو سو پچپن ارب روپے تک پہنچ گئی اب یہ بہت alarming situation ہے چونکہ فورن لون کا کمپوننٹ جتنا زیادہ بڑھے گا جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ زیادہ بڑھے گا اب جو آئند گزشتہ مالی سال کا جو اس کا جو بجٹ ڈیفیسٹ تھا وہ ایک اشاری دو ٹریلین روپے مقرر کیا گیا تھا اب فورن لون کی شرح بڑھنے کے باعث اگر اس کو کسی طریقے سے کٹوتی نہیں کرتے پی ایس ڈی پی کے پلین کیو پر جو کہ آٹھ سو ارب روپے کا تھا اگر یہ ہم نے اس کی کٹوت زارت خزانہ بہت پریشانہ کہ اس معاملے کو کیسے ہنڈل کیا جائے فورن لون بھی چاہیے تھا اس فورن لون کو ہم پھر کچھ عرصے کے لیے جو ہمارے زر مبادلہ کے دخائر تیزی سے کم ہو رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اب مالی سال گزشتہ سال کمپلیٹ ہو چکے ہے اب ایک ہی آپشن بچا ہوا ہے جو پی ایس ڈی پی گزشتہ مالی سال کے کچھ رقم مزید جاری ہونے کے لیے رہ گئی ہے اس کے اوپر کٹ لگایا جائ ہے اس کو ساتھ سو پندرہ روح تک محدود رکھا جائے تاکہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کسی حتہ تھوڑا کم کیا جا سکے اب اس کے ساتھ ساتھ اس ڈیفیسٹ بجٹ خزارے سے بچنے کے لیے فورن لون تو آ گیا کوئی دوسرا حل نہیں ہے اب وزارت خزانہ نے یہ فیصلہ کیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو جو جو گزشتہ مالی سال کے اندر مختص بجٹ تھا اس کے اوپر کٹوٹی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس کے بعد ٹمپریری ڈسپریز جو ہمارے پیپل تھے ان کے لیے سو ارب روپے مختص کیے گئے تھے اس کو سو ارب کو کٹ لگا کر انتالیس ارب روپے کا اس کو اوپر کٹ لگا دیا گیا ہے اب صرف اکسٹھ ارب روپے ان کو جاری ہوئے ہیں مزید جاری نہیں کیا جائیں گے اس کے بعد سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کچھ فنڈز کی رقب مختصی اس کے اوپر کٹوٹی لگائی گئی ہے تاکہ ہم اس خسارے سے بچ سکیں جو غیر ملکی زیادہ قرض حاصل کر دیے جیسے ہمیں برداشت کرنا پڑ رہ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کا دار صاحب کے سامنے سارا رکھا گیا ہے معاملہ اب اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ سوائے اس کے جو تین چار کمپوننٹ ہے ان کے اوپر ہم کٹ لگائیں اگر ہم نے غیر ملکی قرض حاصل کر کے اپنی ترقیاتی منصوبیں مکمل کرنی ہیں تو پھر وہ پلٹیکل اوبجیکٹیو کے لیے ہمارے منصوبیں نہیں ہونے چاہیے وہ پیسہ ایسے منصوبوں پر نہیں لگنے چاہیے کہ جو صرف گراؤنٹ پر نظر آئیں کہ ہم بھی نظر آ رہے ہیں اس کے ا لگا دیں الٹی میٹلی وہ رقم ہم نے واپس کرنی ہے وہ رقم وہاں پر خرچ ہونی چاہیے جو پرجیکٹ اس سے ارننگ ہو ایک اکنومی اکنومی کا پیہ چلے ہماری پروڈکشن میں اضافہ ہو ہم اس سے ذرہ مبادلہ کمائیں اور اس ذرہ مبادلہ میں سے جو پرنسیپل اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اس متعلقہ ملک کو واپس بھی کر سکیں اس کا مارکہ بھی واپس کر سکیں اور ملک کو سسٹینیبل ڈیویلپنٹ کے لیے بھی اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ملے لیک لیکن یہاں پر وہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا جیسے آئیٹی سیکٹر ہو گیا اگرکلچر سیکٹر ہو گیا بزنس انڈسٹریز کی ڈیویلپنٹ ہو گیا تو صرف سڑکیں اور پول بن رہے ہیں راؤ صاحب اس کے علاوہ کچھ نہیں بن رہا بہت سارے طریقے ہیں وہ ایک طریقہ تو اس حاگدار صاحب نے آ کے دیا تھا اس تمام ڈیفیسٹ سے بچنے کے لیے وہ تھا کہ جی سویس بینکوں سے پاکستانیوں کی وہ رقم نکال کے لے کر آئیں گے جو پاکستان سے یا تو ٹیک چوری کر کے یا کسی بھی طریقے سے وہاں لے کر گئی ہے ایک حل تو ہے اس حل کی طرف جانی رہے ساگدار صاحب کیوں دبائی سے واپس لانے کا بھی تو بات کرے نا جو دبائی یہ لے کے گئے وہ ہی واپس لیا ہے تو بڑا فرق پڑ جائے گا جو حکمران خاندان نے باہر انویسمنٹ ساری کیا جا کے جتنے پیسے باہر جا کے انویس کی ہیں مختلف ملکوں میں وہ واپس لیا ہے سعودی عرب کی انویسمنٹ واپس لیا ہے شاید ان کے پیسوں میں برکت بھی بڑی ہے د دنوں میں عربوں خربوں تک پہنچ جاتے ہیں دو چار سالوں میں تو وہ بڑی برکت پڑ جائے گی ہمارے ہاں لیکن یہ دیکھیں پریورٹیز کیا ہیں آپ کی آپ جن سیکشن سے کٹ کرنے جا رہے ہیں جن مد میں جس میں آئی ڈی پیز کی ہے ہائر ایڈیوکیشن کے سکورٹی اخراجات کی ہے ڈریکٹلی آپ وار آن ٹیرر کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سکورٹی کے ایشیوز کے اوپر آپ وار آن ٹیرر کو ٹچ کریں گے آپ آئی ڈی پیز کو جب کریں گے تو وار آن ٹیرر پہ جو آپ کا ایک پورا اپنے سکیم بنائی تھی اس سن کو کیا تھا ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس ساری جنگ میں آپ نے گھر بار چھوڑ کے کھڑے ہو ان کے آپ مدد ختم کرنا چاہ رہے ہیں پھر ہائر ایڈیوکیشن کمیشن ایک بیانی ہے آپ نے تیار کرنا ہے آپ نے تعلیم کے حوالے سے چیزیں کرنا ہے تو اس میں آپ کرنے جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ انتخابی بجٹ بنایا ہے انہوں نے بیسیکلی جس میں پی ایس ڈی پ بلک کے لیے فائدہ ہے یا نہیں ہے ان کی ذات کے لیے فائدہ ہے یا ان کی الیکشن کمپین کیلیے فائدہ ہے یا کمیشن کھانے کے لیے فائدہ ہے سہر طرح سے ان کو فائدہ ہے پی ایس ڈی پی بے اگر وہ پی ایس ڈی پی کو دیچھے لے کے آتے ہیں تو بہت سی چیزیں ان کو ایٹ سٹیک آ جائیں گی پولٹیکل ان کا جو کمپین ہے وہ سری طرح نہیں چل ج içer کل ایکشن کمپین اس کے بعد جو کمیشن کھانا ہے جیبیں بھرنی ہیں وہ نہیں بھری جا سکیں گی لوگوں کو جو اللو بنانا ہوتا ہے development projects دے کے سڑکے بن رہی ہیں نالیا بن رہی ہیں گیس لگ رہی ہیں بجلی کھمبے گرا دیئے گئے ہیں تارے بچ گئی ہیں آ رہی ہے جی بجلی ہو نہ ہو تو اس قسم کے سارے یہ عجیب و غریب قسم کی ان کی اپروچ ہے بنیادی طور پر پی ایس ڈی پی کے اوپر بھٹیزہ نے بلکل ٹھیک ہے آپ کو وہ projects کرنے چاہیے ہیں جس سے آپ کی اقتصادی ترقی ہو سڑکے نالیا بنانے سے اقتصادی ترقی نہیں ہوتی آپ human development پر کیوں نہیں invest کرتے آپ اپنے ایسے projects پر ایسی انڈسٹی کے اوپر کیوں نہیں invest کرتے جس سے آپ کی job generation ہو جس سے آپ کی youth build جو ہم کہتے ہیں ان کو بھی بکاری بنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ کچھ بھی نہ کریں اور ان کو گھر بیٹے یہ چیزیں مل جائیں چار دن موج کریں اس کے بعد پھر کیا کریں گے وہ یہ ultimator آپ کے لئے یہ ایسا بوجھ بنے گا جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے آپ جس طرح سے یہ investment کر رہے ہیں آپ youth کے اوپر یا دوسری چیزوں کے اوپر یہ وہ investment نہیں ہے جس سے آپ youth کو ملک کی خاطر ملک کی بہتری کی خاطر یا ان کے اپنی بہتری کی خاطر اس کو استعمال کر سکے یہ تو آپ ان کو loan دے کے لیپ ٹاپ دے کے ان کو ایکٹرنکولائز کر رہے ہیں ان کی effort جو کرنی چاہیے ان کو اس عمر میں entrepreneurship کی طرف آپ لے کے آئے ہیں آپ بڑے بڑے جو education کے آپ کا system ہے اس کو آپ refurbish کریں private schoolوں میں آپ چیک کریں کہ کتنی qualification کے لوگ وہاں پر teaching کر رہے ہیں آپ کے جو higher qualified لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے F.A.B.A. جو پڑے ہوئے ہیں بچے بچیاں ان کو انہوں نے teaching پر لگایا ہوئے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ staff اس طرح سے رکھتے ہیں ان کا بہت اچھے طریقے تھے youth کو utilize گیا جاتا ہے overall projects ایسے کیے جاسکتے ہیں جس کے آپ کی جو economy ہے ایک سادھی ترقی جو ہے نا وہ ہو اسے human development ہو human resource development ہو آپ کی آپ internationally ان کو بھیج سکیں nev tech جیسے آپ کا کام کر رہے ہیں اس میں آپ تھوڑا اس کو expand کریں کہ آپ کے لوگ internationally جو demand آتی ہے اس کو qualify کر سکیں وہاں جا کے کام کریں وہ ٹھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ human development کی طرف اتنا دہان نہیں ہے جتنا سڑکوں کی development پر دہان ہے سڑکیں منائی جا رہے ہیں definitely وہ کہتے ہیں opposition ناپی چلی جا رہی ہے لیکن ناپنے اور بنانے سے پرک نہیں پڑے گا یہاں سڑکوں کے اوپر اگر پیسہ لگانے پل کے اوپر پیسہ لگانے کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنا پڑ جاتے ہیں یہ ایک صفید ہاتی نہ بن جائے پاکستان کے لیے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو بھی future میں motor ray کی طرح گروی رکھنے کے لیے بنایا جا رہے ہیں human resource کے اوپر human development کے اوپر ہمارے یہاں سب سے کم دہان ہے افسوس کی بات یہ ہے اور اس کے اوپر دہان ہو سکتا ہے اگر ہمارے یہاں واقعے میں tax کا نظام صحیح ہو جائے tax دیا جائے لوگوں کی طرف سے صحیح سے لیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو صحیح جگہ پر لگایا جائے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں FBR کی FBR اپنا tax حدف تو مکمل نہیں کر سکی جو اس کا حدف دیا جاتا ہے چاہے وہ quarterly ہو yearly ہو وہ اس تک ریچ نہیں کر پاتی اس لیے کئی desperate measures لیتی ہے اب کیا کیا ہے سوحیل صاحب انہوں نے انہوں نے یہ کیا کہ notification چاری کیے ہیں مختلف مسنوعات کے اوپر sale tax کی شرح میں اضافہ کر دیا ہے اگرچہ کہ hybrid گاڑیوں اور اس کے بعد کچھ ایک دو اور مسنوعات کے اوپر tax کی شرح میں معمولی کمی کی گئے لیکن جس سے عام شہری عام لوگ متاثر ہوتے ہیں جس کے اندر tax style کی مسنوعات leather کی مسنوعات steel کی مسنوعات کے اوپر sale tax کی شرح میں ایک فصد اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں steel سے بننے والی تمام چیزیں ان کی قیمت میں فوری طور کے اوپر اضافہ ہو گیا اگرچہ کہ جب announcement ہوئی تھی finance bill کے اندر ہی اور ہمارے market کے اندر کوئی regulation تو ہے نہیں تو market کے اندر market forces نے خود سے ہی قیمتیں بڑھا لی تھی کسی نے چیک نہیں کیا لیکن اب fbi r نے notification کا اجراء کر کے ان کی اشیاء کو مہنگا بنانے کا تمام انڈسٹری کو قانونی جواز فرہم کر دیا ہے اس کے ساتھ جو steel انڈسٹری ہے اس کے اندر جو بجلی استعمال ہوتے ہیں جو بجلی کے تیریف ہوتا ہے اس کے اندر sale tax کی مدد میں ایک روپے few unit بڑھا دیا گیا ہے ایک روپے few unit بڑھانے کا مطلب ہے کہ ہر انڈسٹری کے پر ایک اچھا خاصا ڈینٹ پڑے گا جب ان کی بلوں کے اندر اضافہ ہوگا انہوں نے اپنی جیب سے کسی صورت یہ tax ادا نہیں کرنا انہوں نے بلکہ پہلے سے ہی پیش کی انہوں نے steel سے تیار ہونے والی جو مسنوات ہیں ان کی قیمت میں اضافہ کر دیئے ultimately جس نے کوئی اپنا گھر بنانا ہے جس نے کوئی چھٹ ڈال لیا جس نے کوئی دکان بنانی ہے جو کوئی اور اس نے کوئی اپنی ضرورت کی کوئی چیز تیار کروانی ہے اس کی قیمت وہ ادا کرے گا حکومت تو پہلے خود ہی کنسکشن کاؤسٹ بڑھ جائے گی کنسکشن کاؤسٹ بڑھ جائے گی اپنے تو یہ وعدہ پورا کرنے سکے پانچ لگ گھر فراہم کرنے کا جو لوگ خود بنانے کی پوزیشن بھی ان کے لیے بھی مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ایک جانب تو یہ کیا گیا ہے دوسری جانب ایف بی آر نے گزشتہ مالی سال کا جو نے پنامہ کے اندر جو تحقیقات کل رہی ہیں تو اس کے اندر انہیں بڑا سرف کیا جتنا وہ کچھ کر سکتے تھے لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود انہیں ایکسٹینکشن دینے کے باوجود مختلف سیکٹر سے اضافی پیش کی ایڈوانس ٹیکس حاصل کرنے کے باوجود سرکاری کمپنیوں کے بینک آکاؤنٹ اٹیج کر کے ان کے نو سے دس اروپے نکلوائے گئے اس کے ساتھ دو سو اروپے کا جی ایسی ریفنڈ روکنے کے باوجود گزستہ مالے سال کا جو ٹیکس کلیکشن کھادا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا تقریباً دو سو پچاس اروپے کا شارٹ فال ریکارڈ کیا گیا ہے جو پارلیمنٹ سے گزشتے سال کا بجٹ منظور ہوا تو اس کے اندر ٹارگیٹ تھا ٹیکس وصولیوں کا چھتیس سو ارب روپے اس کے بعد جب دار صاحب نے تین ماہ پہلے دیکھا کہ حالات کو بہتری دکھائی نہیں دیرے اچیو نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے سو ارب روپے اس کو خود سے ہی اس کی ڈاؤن ورڈ ایجسٹمنٹ کر کے کہا کہ ہم حدف کم کر دیا تھا لیکن وہ بھی اچیو نہیں ہو پایا اور اس کے بعد گزشتہ ہفتے کا وزیر خزانہ نے وزارت خزانہ کے اندر اجلاس بلایا ریف بی آر والوں کے اچھی خاصی انہوں نے کلاس لی مقرر کیا جا رہا تھا ہم نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ ریلیسٹک فگر نہیں ہے آپ مت کیجئے اس وقت کیا گیا پھر ہمیں ٹاسک دیا گیا جب ٹاسک دیا گیا تو اس کے بعد حکومت نے گزشتہ سات سے آٹھ ماہ کے دوران مختلف سیکٹرز کو ٹیکسٹر کی مد میں چھوڑ دی ٹیکسٹائل سیکٹر کو چھوڑ دی گئی فائٹی لائزر سیکٹر کو چھوڑ دی گئی اور اس کے بعد جو مختلف سی پی کے تحت پروجیکٹ ہو رہے تھے تقریباً دو سو ارب ارپے کی ان کے اوپر ٹیکسوں کی چھوڑ دی گئی اس کے بعد اپی آر سے کہا گیا کہ نہیں ٹیکس کا حدہ پورا کریں ان سے پورا کریں پیٹرولی مسنوات کے اوپر آپ نے اضافی ٹیکس وصول کیے کہ جہاں کہیں سے آپ کا جو لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کی گردن دبا کر آپ ٹیکس کا حدہ پروہ کریں لیکن وہ پورا نہیں ہو سکا دھائیس سو ارب ارپے کا شورٹ فال سامنے آئے یہاں راو صاحب پہلے مجھے یہ بات بتائیے کہ ایک تو بجٹ کا فائدہ کیا کہ جب آپ نے سال میں کئی دفعہ بجٹ کو کبھی کم کرنا ہے کبھی زیادہ کرنا ہے جو چیزیں بجٹ میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اور وہ پاس ہوا ہے آپ نے اس کے اندر چینجز کرتے رہنا ہے تو ایک تو بجٹ کا فائدہ کیا دوسرا یہ کہ آپ ایف بی آر سے کچھ پوچھ کر پھر ٹیکس کے اندر کچھ معافی دیجئے کچھ چھوٹ دیجئے آپ اپنی مرضی سے صرف اور صرف پلٹیکل گمکری کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک آثورٹی کو کہتے ہیں نہیں اب بھی کام کر کے دکھائیں ایسا کیسا پاسبل ایکزیکٹلی یہ پلٹیکل گمکری ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ آپ ٹارگٹ لوگوں کو دکھانے کے ہم نے جی بڑھا دیا پھر اس پہ آپ اشتہار دیتے ہیں پھر آپ اس پہ روز پریس کانفرنسے کر رہے ہوتے ہیں جی پہلے چونتی سو عرب تھا آپ نے چھتی سو عرب کر دیا دو سو عرب بھی کٹھا تو آپ نے کیا نہیں بھی تو آپ نے صرف ٹارگٹ رکھا ہے اور ریالیسٹک ٹارگٹ بھی نہیں ہے آپ کو ریونیو کے ٹارگٹ بھانے کی بھی آپ کی ٹیکس بیس بڑھانے پر کوئی بات کریں ایف بی آر سے آپ پرپوزز لیں بھئی ٹیکس میں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں یا ہونا چاہیے جن کو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کیا پرپوزز ہو سکتی آپ تنک ٹیک بٹھائیں اس کے اوپر جو ریزسٹنس آتی ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے یا دوسرے جو ٹیکس پیئرز ہیں کچھ جنرل ڈیزنز کی وزنس ہے کیونکہ یہ بلیک میل کرتے ہیں سارے رشوت لیتے ہیں ان سے خود راستید بتاتے ہیں ایف بی آر والے دوسرا ان کو ایک اور میں بار بار جو بات کرتا تو بارہ سال سے سٹرکٹر ریفارم کے نام پر لون لیے جا رہے ہیں ابھی پھر آئی ایم ایف آپ کو دینے آئے گا لون سٹرکٹر ریفارم کے اوپر ابھی بھی پہلے بھی انہوں نے خرچ کی اس کا نتیجہ کیا نکل ہے کسی نے اسیس کی ابھی تک بیٹھ کے اس پر آپ ٹارگٹ جو مرضی رکھے آپ سات ہزار ارب کا ٹارگٹ بھی رکھ لیں گے اچیو ہو جائے گا بشرت ہے کہ آپ اپنی ٹیکس بیس کو بڑھانے کی بات کریں آپ وہ سٹیپس لیں جس سے آپ کو ٹیکس ریفنیو آپ کا بڑے نہ کہ ٹارگٹ بڑے صرف اس میں آپ میں دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں ابھی ستر سال بعد انڈیا نے ریفارمز کی ہیں سیلز ٹیکس کے اوپر انہوں نے ایک یونیفائیٹ سیلز ٹیکس پوری سٹی انڈیا میں ساری سٹیٹس میں کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا ہو کس چیز کے اوپر کتنا سیلز ٹیک ایپ انہوں نے ایک انٹروڈیوز اس کے اوپر کروا دی ہے اچھا اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کی اناغوریشن ہوئی پارلیمنٹ کے اندر اس کی تقریب ہوئی پرائم میسٹر خود تھیری گوا انہوں نے اس پہ کام کیا ایک بڑے سالو تک اس کے بعد انہوں نے آکے وہ کیا اور میرا خیال ہے جس طرح ان کا ریفنیو ڈیپارٹمنٹ کام کرتا ہے وہ اس کو ایفیکٹیولی ایمپلیمنٹ بھی کریں گے ان کی ایک مثال ہے ریفنیو ڈیپارٹمنٹ کو ان کو فالو کرنے جس طرح وہ کرتے ہیں یہاں نیابنی بنانی پڑتی ہے لیونگ بیانڈ مینز پہ وہ سی بی آر کام کرتا ہے ان کا وہ دیکھتا ہے جبکہ یہ ہوا ہے دوسرا چائنہ کی میں لیٹس مثال آپ کو بتا دوں چائنہ میں سات لاکھ لوگ ہیں جو ڈیفالٹر ہیں نہ کسی ہوتل میں بکنگ لے سکتے ہیں نہ کسی بلٹ ٹرین میں بیٹھ سکتے ہیں نہ کسی جہاز کی بکنگ لے سکتے ہیں وہ سرکاری کھاتے میں یا ویسے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں وہ داخل نہیں ہو سکتے ان کے اوپر یہ پابندی ہے جب تک وہ اپنا پیر ہی کریں گے وہ کہیں نہ ٹریول کر سکتے ہیں اور یہاں سب سے زیادہ مراد ٹیکسٹوری حاصل ان کو حاصل ہیں یہاں اولٹ ہے بالکل ہی اولٹی گنگہ بہر ہی یہاں عجیب بات یہ ہے کہ دوسرے موالک کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو ٹاپ ایلیٹ ہوتی ہے وہ ٹیکس دیتی ہے تاکہ وہ ایک اگزامپل بن سکے دوسروں کے لیے کہ آپ بھی ٹیکس دیجئے ہمارے یہاں سب سے زیادہ ایلیٹ سب سے کم ٹیکس دیتی ہے اور جو غریب طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے بوجھ میں دبا ہوا ہے اب جب تک اس سسٹم کو سیدھا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ٹیکس ملے گا کہاں سے زیادہ آپ کس طریقے سے حدف کو کمپلیٹ کر پائیں گے ایسا possible ہی نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو انڈر لائنگ فیکٹس ہے بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد ایک ایسے شہر کے بارے میں بات کریں گے جو کہ پانی پانی ہو گیا لیکن وہاں کے حکمران پانی پانی نہیں گئے شرم سے بریک کے بعد ناظرین کراچی بارش کے ایک سپیل کے بعد ہی پانی پانی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب ہم لوگوں کو کچھ شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے حالانکہ ایک اتنا بڑا شہر اس کے اندر تقریبا پچھلے اب دوسرا دور بھی مکمل ہونے والے پیپلز پارٹی کا اس کے باوجود بھی کراچی کے حالات وہی ہیں جو آج سے آٹھ سال پہلے یا نو سال پہلے تھے پانی اسی طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے نکاسی آگ کا سسٹم جو ہے وہ درہم برہم ہو چکا ہے اسے صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی اور عجیب بات یہ ہے راو صاحب سونے پہ سوہا گا یہ کہ سارا پانی سڑکوں پر ہے یہ رین ووٹر بچایا جا سکتا ہے کیونکہ کراچی میں پینے کو پانی نہیں ملتا لیکن سڑکوں پر پانی ضرور ملتا یہ کراچی کے اتنے سارے ایشیوز ہیں اتنا بڑا شہر ہے اتنی بڑی آبادی ہے کسی نے اس کو منیج کرنے کی کوشش نہیں کی نہ توجہ دی گئی ہے سندھ گورنمنٹ کا میرا خیال ہے ذاتی طور پر جو مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی کراچی میں ووٹ بینگ نہیں ہے ان کا تو وہ کہتے ہیں چلو جیسے خود بھوگتے ہیں جیسے بھی انہوں نے بھوگتنا ہے تو یہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے حالانکہ کراچی سے ابھی شہر جیل محمد صاحب کیس بھوگت رہے ہیں اور اور ہائیڈرنٹ پوائنٹ والے بھی کیس اللہ دے ہیں وہ بل بورڈ والے کیس اللہ دے ہیں اور وہ کھربوں روپے انہوں نے ان چیزوں سے کمائے ہیں کچھ اپنی جیب کی خاطر ہی یہ خیال کر لیں کہ ہائیڈرنٹ پوائنٹ سے وارٹر پمپ سٹیشنز وغیرہ ان کو ٹھیک کر لیں ٹینکر مافیا یہ چلاتے ہیں سارا تو وہ بھی نہیں چلے گا اگر یہ اس طرح سے صورتحال رہے گی اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے دو دن پہلے بات کی تھی برساتی نالے جو تھے ان کی آپ نے صفائی نہیں کرائی اس کا کیا سپل اوور ایفیکٹ ہوا ہے ایفیکٹ یہ ہوا ہے کہ برساتی نالے آپ نے ٹھیک نہیں کرائے ڈرینیج آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی تھوڑی سی بارش ہوئی ابھی مونصور پر اپر شروع نہیں ہوا تھوڑی سی بارش سے کراچی کا یہ صورتحال بن گئی ہے کہ ان پمپنگ سٹیشنز کے اندر وہ پانی چلا گیا ہے وہ اور جو پینے والا پانی ہے وہ آلودہ ہو کے لوگوں کو مل رہا ہے بدبودار رہے ہیں مجبوری میں شاید لوگ اُبال گئے جس طرح بھی یوز کرتے ہوں گے اس کے آگے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ آپ کے پمپنگ سٹیشنز تو تباہ ہوگا ہے آپ کو نئے بنانے پڑیں گے ظاہر ان کی موٹریں بھی جلیں گے جب وارٹر پانی اتنا زیادہ اس میں آ جائے گا فکس کرنا پڑے گا فکس کرنا پڑے گا وہ ایک علیدہ سے آپ کا مالی طور پر علیدہ نقصان ہوا پبلک ہیلتھ کا علیدہ سے آپ نے اب ہسپتال بھر جائیں گے ہسپتال بھر جائیں گے آپ کے اوورہیڈ بیڈیکل کے ہیلتھ کے سارے بڑھ جائیں گے لوگوں کی جیبوں پر اتنا بڑا بوجھ پڑ جائے گا آپ کے ایک چھوٹی سی غفلت سے کہ آپ نے چالیس کروڑ روپے لیے نالے صاف کرانے کے لیے اور آپ نے ایک نالے صاف نہیں کر رہا چالیس کروڑ آپ نے جیب میں ڈالے آپ کئی عرب روپے اس پہ لگیں گے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے میں بہتر کرنے میں سڑکے ٹوٹ پوٹ کا علیدہ شکار ہوں گی کیونکہ یہ اسفالٹ کی جو سڑکے ہوتے ہیں ان کے اوپر جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو ایک دو دن میں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے زیادر پانی کھڑا رہے تو وہ ایک علیدہ سے آپ کا انفرسٹرکشن علیدہ سے خراب ہوگا اور یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے دو دن کا مسئلہ نہیں ہے آٹھ نو دس سال سے یہ پرابلم چل رہا ہے کراچی کی جب ڈیویلمنٹ ہوئی ایک سگنل فری کاری ڈور بنا کچھ اور اور ہے ڈنڈر پاسز وغیرہ بنے اس سے یہ پرابلم آنے شروع ہوئے تھے اس وقت سے سوچنا چاہیے تھے اس کو حل کرنے کے لیے اور پروریٹی بیسس بن چیزوں کو حل کرنا چاہیے کیونکہ کراچی آپ کا ایکنومک حب ہے آپ کی جو کمیوٹ کرتے ہیں لوگ وہاں پہ ان کا راستہ گر بند ہو جائے جیسے ٹریفک جیم ہو جاتا ہے اب یہ پانی کے لئے سے مزید پرابلم ہوگی دفتروں تک نہیں پہنچ سکیں گے جو ایکٹیوٹی ایکنومک ایکٹیوٹی وہاں پہ ہونی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پائے گی یعنی ایک آپ کی چھوٹی سی غلطی سے کتنا بڑا ایمپیکٹ اس کا آ رہا ہے اگر آپ دو چار ارب روپے کراچی کی ڈریننج سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے جہاں جہاں بلوکٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہاں کا بلوکٹ ہوتی ہے آپ محلے والوں سے پوچھ رہے ہیں تو کانسلرز آگئے ان کو بھی پتہ ہے کہاں پہ بلوکٹ ہوتی ہے اس کا ایک سلوشن بڑے آرام سے نکالا جا سکتا ہے پہاڑی علاقہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ پانی نشیب میں آ گیا تو وہاں سے نکلے گا ہی نہیں یہ ایسے ایک لیول ٹرین ہے اس کے اوپر آپ پڑی آسانی سے پلان کر سکتے ہیں وارٹر ڈریننج سسٹم کا بڑے نالے بنائیں چھوٹے نالے بنائیں انڈر گراؤنڈ آپ سیروج سسٹم کو تھوڑا سا بڑا کر لیں ان کی پائپ کا سائز بڑا کر لیں سال ڈیرھ سال کی یہ ایفورٹ ہوگی دو چار ارب روپے لگے گا اور پورے کراچی کا یہ سسٹم بہترین ہو جائے گا لیکن پرورٹی نہیں ہے کیونکہ یہ عام لوگوں کے مسائل ہیں عام لوگ تکلیف میں ہیں اس لیے کوئی پرورٹی نہیں ہے آج کسی وی آئی پی نے کسی علاقے میں جانا ہوگا ڈیرھ دن میں وہاں پہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تاکہ وی آئی پی اپنا بڑے صاف ستری اور سوکھی سڑکوں کے اوپر گزر جائیں گرد بھی نہ اڑے اور بڑے مزے سے وہ وارک شاک بھی کر لیں وہاں پہ یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ ہمارے پنجاب میں بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے شرمندہ ہونے کے بجائے لانگ بوٹ پہن کے اس میں چلے جاتے ہیں شرم کرو کہ تم نے اس قرص کا انظام کیا کہ لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں اور تم لانگ بوٹ پہن کے اس میں تصویریں کچوا کے کہتے ہو آپ نے بڑا کوئی کارنامہ ساتھ جان دی بڑی بیسک ریکوائرمنٹ ہے یہ سیوریج کی اور وہاں ڈی ایچے کے اندر بھی کراچی کے اندر انہوں نے نالے بنایا ہے تو ڈیٹ ڈیٹ دو دو لاکھ روپے ہر گھر سے وصول کی ہے حال یہ ہے اب یہ ایک جگہ کی بات ہے اور کراچی کے باقی علاقوں کو تو چھوڑی دیجئے نا سوہل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر پانی کھڑا ہوتا ہے ہر کسی کے گھر کے اندر پانی چلا جاتا ہے اور بات یہ ہے کہ اس کی کریکشن کے اندر اربوں روپے لگیں گے اب وہ کہاں لگیں گے اب جو ٹوٹی بھی سڑکے ہوں گے وہ اسی طریقے سے رہیں گی کوئی فرق نہیں پڑے گا پمپنگ سٹیشن جو خراب ہوگے پتہ نہیں اب کب سہی ہوں گے ہوں گے بھی کی نہیں ہوں گے جو سیوریز لائن یا جو پانی صاف پانی کے اندر مکس ہو رہے اب پتہ نہیں کب ہوگا اللہ تعالیٰ کے سہارے اگر سوک گیا تو سوک گیا ادھوائیس کچھ کرنے کی کوشش تو کی نہیں جارے اتنا مسئلہ تھا جس طرح رینجرز ندی صاف کرتے ہوئے نالے صاف کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہر انڈر پاس کے وہاں ہر نظر آئے کہ لوگوں کی گاڑیوں کو دھکا لگائیں اگر اتنا مسئلہ ہے اور رینجرز کے اختیارات کے معاملے میں ہر بار سندھ حکومت بول پڑتی ہے وہ ٹھیک ہے کراچی رینجرز کو دے دیجئے انیکہ میں گزرشتہ روز دیکھ رہا تھا جو وہاں پر کراچی کے بیشتر علاقوں کی جو وہاں پر نائٹ ٹو نیوز کے اوپر جو چل رہی تھی جو منظر تھا مختلف علاقے جہر کا منظر پیش کر رہے تھے اسی تین سے چار چار پانچ منٹ فٹ پانی کھڑا ہوا ہے گھروں کے اندر بچے بزرگ سارے اس پانی کے اندر سے گزر کر جا رہے ہیں ان کے گھٹنوں تک پانی آ رہے ہیں اور اب مونسون کا سیزن ہے وہاں پر مختلف بیماریاں پھیلیں گی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے دوسری طرف ان لوگوں جن علاقوں میں پانی جمع ہو چکا ہے ان کی قسمت دیکھئے ستم ضریفی یہ ہے کہ وہ جو وارٹر بورڈ کے جو پمپنگ سٹیشن تھے مختلف جو ان علاقوں کو پانی فراہم کرتے ہیں جہاں یہ پانی اتنا بڑا جمع ہوا ہے وہاں پر پمپنگ سٹیشن میں بھی پانی داخل ہوئے اور وہ جو وہاں سے پانی آگے سپلائی کر رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ مکس ہو گئے ہیں اور اس پانی کو استعمال کریں یہ جس طریقے کہ اس کو قابل استعمال پینے کے لئے قابل استعمال بنے اس کے اندر بیماریاں ہی بیماری ہیں بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہے کون سے اس کے اوپر بلین ڈالرز لگنے صرف اور صرف کیا ہے کہ آپ کی ویل ہو اور آپ نے نیت کر لی کہ اپنے لوگوں کو ایک میارے بہتر اور میاری زندگی فراہم کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں ہے وہ ایک بڑا دلچسپ ہوا گزرستہ روز ایک پیٹیشن فائل ہوئی ہے سندھ آئی کورٹ کے اندر ایک بچے کے طرف سے فائل کی گئی ہے اور اس نے وزیراعلا سندھ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ سی ایم انگل ہمارا کیا قصور ہے کوڑے کے اتنے بڑے بڑے دھیر کراچی کے اندر لگے ہوئے کہ مجھے لگتا ہے کہ گاڑیوں سے ٹکرا جائیں گی پانی اتنا بڑی مختل جنگوں پر جمع ہوا کہ لگتا ہے کہ یہاں پر تیرنا پڑے گا ویسے ہم یہاں سے گزر نہیں سکتے تو ہمارا کیا قصور ہے خدارہ ہماری طرف توجہ دیجئے اچھا وارٹر بورڈ کے پاس سرکاری مشینریہ کسی علاقے میں پانی ایسے سٹک ہو بھی جاتا ہے جب کوئی تنی زیادہ بھی بارش نہیں ہوئی تو آپ کے پاس مختلی پمپ بڑی ہیوی کپیسٹی کے پمپس موجود ہوتے ہیں ان کو آپ مبلائز کیجئے اٹلیس ایک ایفٹ تو کیجئے لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ ہم مشکل میں گھرے ہوئے ہیں ہمارے نمائندے جو ہمارے درمیان موجود ہیں کچھ کر رہے ہیں وسیم اختیر صاحب کے بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ بیرونے ملک ہیں اگر وہ یہاں پر ہوں بھی صحیح تو ان کے سندھ حکومت کے مختلف ادار ہیں ان کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے اگر ان کے پاس کئی ہیوی کپیسٹی کے پمپ موجود ہیں ان کو فوراً موو کرنے چاہیے کچھ علاقوں سے ایفٹ کرنی چاہیے کہ پانی فوری طور پر نکلے ادرائیز وہاں پہ بہت سے بیماریاں پھیلیں گی اور مزید لوگ کے لئے مشکلات کا باعث بنیں گی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں وہ پولیو کی مہم کے اندر بڑی پیش پیش نظر آتی ہیں تو ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جن نالوں کی آپ کی حکومت نے صفائی نہیں کرائی انہی نالوں کی وجہ سے پولیو یہاں پھیل رہے صرف اور صرف پولیٹیکل فیس اچھا کرنے کے لئے دکھانے کے لئے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں پولیو کے خلاف اصل مسئلے کی طرف تو جائیں جن نالے صاف نہیں ہوئے وہ ان کی طرف تو جائیں تاکہ وہ صاف ہوں پولیو کی یہ مہم چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑے لیکن کراچی میں جب بارش ہوتی ہے کراچی میں یہی منظر ہوتے ہیں وینس بنانے کی کوشش کی جاری ہے شاید اگر اس کو پوزیٹیولی دیکھا جائے تو اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین آخری مراحل میں ہے جی آئی ٹی اور جی آئی ٹی کی آخری رپورٹ جائے گی اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے پینما کے حوالے سے فرزر ڈیٹیل فیصلہ دینا ہے کہ آخر ہوگا کیا ایسے میں اب جتنے چند دن رہ گئے اس میں جی آئی ٹی کو متنازہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے میں نہیں کہہ رہی یہ کل امران خان صاحب نے بھی کہا بہت ساری اپوزیشن کے جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں اور اگر جی آئی ٹی کو متنازہ بنانے کی کوشش کی جائے سوہیل صاحب تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ نہیں مانا جائے گا علیکہ متنازہ بنانے کی کوششیں اب نہیں کی جاری متنازہ بنانے کے جب پہلے تو مٹھائیں بانٹیں گئی تھیں اس کے فوری بعد یہ کام شروع کر دیا گیا تھا اب متنازہ اس کو بنانے سے متعلق حتمی راؤنڈ لاؤنچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی سلسلے میں گزشتہ روز مریع کے پور فضا مقام کے اوپر گرمہ گرمہ اجلاس ہوئے پرائمیسٹر صاحب وہاں موجود تھے باقی حکومتی شخص نے وہاں پر شرکت کی ذرائع کہتا ہے کہ اس بات کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ اب چونکہ صرف چھ دن باقی ہیں جی آئی ٹی کا ہر گزرتا دن بہت اہمیت کا حامل ہے انہوں نے کنکلوڈ کرنا ہے تو اب جو پہلے سے پلان کی ہوا تھا اس کو فل فورس کے ساتھ لانچ کرنا ہے اور کوئی قصر نہیں اٹھا چھوڑنی جس کے اندر جی آئی ٹی کو ان کے ممبران کو اور ان کی جو فائنڈنگز آنی ہے اس کو متنازنہ بنایا جائے مختلف قسم کی خبریں فلوٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اندر کرنے کے لیے سرکاری مشیرنی کا سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے دانیال عزیز صاحب جن بیسیکلی ان کو کنسلٹنسی کی بہت ایکسپیٹیز ہیں ویسے تو وہ میڈیا کے اوپر دیفینڈ کرتے ہی کرتے ہیں لیکن اس کے ہٹ کے بھی مختلف جو پسے پڑھتا وہ کردار ادا کر رہے ہیں مختلف شخصیات کو بلاتے ہیں انہیں چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں اور ساری جو پھر ان کو بلانے کی اور ان کے جو دیگر لوازمات ہوتے ہیں وہ سرکاری خرچ سے پورے کیے جا رہے ہیں میڈیا پہ آپ بیان زور دیں لیکن کس کپیسٹرک اندر سرکاری مشینی یوٹلائز کرتے ہیں مختلف مقامات کے اوپر خفشے میٹنگز کر کے وہ لوگوں کنونس کر رہے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ آنے والے دنوں کے اندر اس کو متنازع بنانے ہیں اب انہوں نے بنیادی طور کے اوپر جو انہیں نے ایشو اٹھایا ہوا ہے کہ اس طریقے سے رپورٹ تیار کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کے اوپر ایسے لزامات آئید کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی میں کچھ ممبران رپورٹ تیار کر رہے ہیں اور باقی ممبران کو دکھائے بھی جا رہا ہوں بس ان سے دست خط کروایا جا رہے ہیں ایک تو گن پوائنٹ کے اوپر دست خط ہو نہیں سکتے نمبر ایک نمبر دو سپریم کورٹ جنہوں نے مٹھائییں بانٹی تھی اس سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا تھا اس جی آئی ٹی کے جو پہلی مرتبہ بڑی یونیک نویت کی جی آئی ٹی بنی تھی اس کی جو رپورٹ اب تک پیش ہوتی رہی ہیں وہاں پر فورٹ نائٹ لی اس کے اندر جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اس کے اندر یہ مارجن نہیں رہ جاتا کہ ایک یا دو ممبران اپنی مرضی کی رپورٹ تیار کرنے کی کوشش کریں یہ ان کو اب خیال آیا کہ کچھ ممبران کو رپورٹ دکھائی نہیں جا رہی ہے اور ان سے دکھائے بغیر دست خط کروا لی جاتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ فورٹ نائٹی رپورٹ جمع کرواتے ہیں پہلے دو ہفتوں کی کچھ رپورٹ تھی کوئی بھی ممبر ایس ایس نہیں کر سکتا کہ دو ہفتوں کے بعد جب مریم نواز صاحبہ فوچر میں پیش ہوں گی سفدر صاحب پیش ہوں گے یا حسین کو دوبارہ بلائے جائے گا ان کے پاس کون سے ڈاکومنٹس آ سکتے ہیں وہ کیا موقع پر اختیار کر سکتے ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا انہوں نے ڈے ٹوڈے کوئیسن کیے سوالات کیے جو جواب ملے جو ڈاکومنٹس ملے مختلف اداروں سے انہیں ساتھ اٹیچ کیا رپورٹ سپریم کورٹ میں سبمیٹ کر دی تو اس کے اندر یہ مارجن موجود نہیں ہے صرف اور صرف عوام کے اندر جی آئی ٹی کو متنازع بنانے کے اس لیے کوشش کی جاری ہے کہ نون لیگ یہ تیع کر چکی ہے کہ جی آئی ٹی کے انہیں لکھ بلکل انہیں کنفرم ہے کہ ہمارے حق میں رپورٹ نہیں آنے لگی چونکہ جو آپ نے ثبوت پیش کرنے تھے وہ آپ پیش کرنے میں ناکام رہی ہیں جس کے اوپر آپ کی امارت کھڑی تھی جس خط کے اوپر اس کو آپ نے آکے وٹنس کو سامنے پیش نہیں کر سکے ان کے پاس ایک انہوں نے سٹیٹری بنائی ہے ڈیسائیڈ کی ہے کہ اس کے فائنڈنگز ہوگی کسی صورت تسلیم نہیں کرنا آخری حد تک جانا ہے عوام کے اندر کمپین رن کرنی ہے پھر اسمان گرتے اسمان گرے ملکی ادارہوں کو تصادم ہوتا ہے وہ ہم نے اس کو متنازع بنانا اور اس رپورٹ کی فائنڈنگز کو تسلیم کسی صورت نہیں کرنا راو صاحب یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا انڈیپینڈنس آف جڈیشری کے لیے یاد رکھئے انڈیپینڈنس آف جڈیشری کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ جو مرضی فیصلہ دے اپنی سوچ اپنی انڈسٹینڈنگ کے مطابق قانون کے مطابق انڈسٹینڈ کرتے ہوئے کانسٹیوشن کے مطابق اس کو منوان تسلیم کیا جائے اگر یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں تو ان کو تو فوری طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو جی آئی ٹی جو رپورٹ دے اس کی روشنی کے اندر تسلیم کرنا چاہیے پھر یہ کانٹروورسیز ڈیویلپ کرنے کی کوشش کیوں آپ نے خوب یاد دلا انڈیپینڈنس آف جڈیشری کے لیے جو انہوں نے تحریک چلائی تھی اس کا فائدہ بھی بہت اٹھایا تھا سات سال پرانی جو ٹائم بارڈ پرٹیشن تھی ان کی بہال کی گئی اپیل بہال کی گئی ان کو سارے جو مشرف دور میں جس میں سزا ہوئی تھی دو تین کیسز میں وہ انہوں نے واپس سارے ایڈیسین ریورس کروالی ہے افتخار چوئی صاحب پہ اب بھی ان کی توقع یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ انڈیپینڈنس آف جڈیشری کے لیے تحریک یہ بڑا آرگو کرتے ہیں ہم نے انڈیپینڈنس آف جڈیشری کے لیے تحریک چلائی ہے تو ہمیں اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے بھلے ہم نے غلط کیا ہے ہم چور ہیں ڈاکو ہیں ہم نے مال لوٹا ہے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکال کے لے گئے ہیں ملکی خزانے کو ہم نے برباد کیا ہے ستر سال کی کرپشن جو چل رہی ہے اس میں پینتیس سال کا ہمارا حصہ بھی ہے لیکن کیونکہ ہم نے انڈیپینڈنس آف جڈیشری کے لیے تحریک چلائی ہے اس لیے ہمیں جو ہے نا ماف کر دیا جائے اس بنیاد پر ہمیں ریلیف دیا جائے بات یہ ہے کہ یہ اتنا سیاسی بانجپن ہے ان میں دو حوالوں سے ایک تو لیڈرشپ نہیں ہے کوئی بھی وہ کہتے ہیں نوازیز اب ہٹ گئے تو پھر کیا ہوگا یہ ان کو بہت بڑا خوف ہے اور ان کو پتہ ہے کہ بسلم لیگ جو ہے نا وہ بٹ جائے گی فوری طور پر اس کے دھڑے بن جائیں گے یا لوگ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں جانا شروع ہو جائیں گے دوسرا بانجپن یہ ہے پولٹیکل ایشو اگر آپ سمجھ جائیں گے یہ سیاسی ایشو ہے سیاسی ٹرائل ہے تو آپ کے پاس سیاسی حل اس کا کوئی نہیں سوائے اس کے کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے اس ملک کے حالات خراب کریں جو کہ پہلے وارن ٹیرر کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرمائل میں ہم رہے ہیں اتنا عرصہ تھوڑا سا سکون آنا شروع ہوا ہے اب آپ نیا پولٹیکل کلائسس شروع کر دیں بران خان کو تو آپ کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ آ کے اس نے سارا معیشت کا پیہہ روک دیا چائے نا کہ صدر کا دورہ روک دیا اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ خود یہی کچھ کرنے جا رہے ہیں یہی کچھ کریں گے صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہ ملک کے لیے کوئی درد ہے ان کے دل میں نہ اس قوم کے لیے کوئی درد ہے جو ہم ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں ڈیلی بیزنس پر اس میں آپ اندازہ لگا لیتے ہیں عوام کا کتنا خیال ہے اور قوم کا کتنا خیال ہے صرف اپنی ذات اپنی ذات یا اپنے لیڈر کی ذات جس کی خوشامت کر کے انہوں نے عودے حاصل کیے ہوئے ہیں اس کی ذات صرف مطمئن نظر ہے ملک کا کوئی خیال نہیں ہے اگر ان کو تھوڑی سی بھی عقل ہو تو یہ آپ پرائیم میسٹر کو یہ فورس کریں ان کو کہیں کہ سر آپ ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں ہمیں پولٹیکلی سیچویشن خراب ہوتی نظر آ رہی ہے آپ اپنا نومینیٹ کر دیں اگر آپ ڈسکوالی فائی بھی ہوتے ہیں نو ایشیوز یوززہ گلانی ڈسکوالی فائی ہوئے کیا ہو گیا کوئی آسمان گر گیا تھا لیکن نواز زرداری صاحب صدر تھے یہاں صدر تو ممنون تو آپ وہ سلوشن کیا تھا اور پولٹیکل سلوشن کیا تھا یہ بھی اس قسم کا پولٹیکل سلوشن کر دیں کلسوب نواز صاحبہ کو صدر بنا دیں چلی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اتنا ضرور ہے کہ جی آئی ٹی کا جو بھی رپورٹ ہوگی آخری اور اس کے حوالے سے اپنے کی طرف بڑھتے ہیں بات کریں گے ہم حکومت کے کچھ فیصلوں کے حوالے سے کئی جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ افسران کی تائناتی صرف اس وجہ سے رکھی ہوتی ہے کہ منپسند افراد منپسند شخصیات نہیں مل رہی ہوتی ہے اسے لوگ جو واقعی میں حکومت کی بات کو سمجھتے ہوئے حکومت کی کہنے پر چلتے ہوئے فیصلے لیں ایسے میں نجی شعبوں میں تلاش کی جاری ہے آرڈیٹر جنرل آف پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل یہ عہدہ ہے اور اس عہدے کے لیے کوئی ایسی شخصیت چاہیے ہوتی ہے جو کہ بڑی سٹرونگ ہو اور ڈٹ سکے حکومت کے سامنے کہ اگر کچھ گڑ بڑ کیا وہ پوائنٹ آؤٹ کریں ایسے میں افسران کی بجائے حکومتی افسران کی بجائے یہ جانا چاہ رہے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف کیوں آپ نے کہا کہ سٹرونگ اور جس چیزوں کو جان سکے کیا ہوا ہے اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرڈیٹ اینڈ اکاؤنٹس کیا ہوتا ہے بلکل یہ اس کو بنیادی اس کو طور پر پتہ ہونا چاہیے حزیر اکزانہ کو بھی ویسے پتہ ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے آرڈیٹ اکاؤنٹنٹ ان کی تو بڑی ایکسپرٹیز ہے آپ کے سامنے ہیں جی ٹونٹی ممالک میں پاکستان کو انشیری کروانے کا قوم سے وعدہ کی ہے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں گورنمنٹ اب یہ چاہ رہی ہے کہ آٹھ اپریل سے رانا صدیمین صاحب جو اڈیٹر جنرل پاکستان تھے اور وہ ٹائر ہوئے ہیں تقریباً تین ماہ ہونے کہیں تین ماہ ہونے کے باوجود اس آئینی عوضے کی اوپر جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے ابھی تک کوئی مستقل اڈیٹر جنرل پاکستان کا تقرر نہیں کیا جا سکا آئین کی آرٹیکل وان سکسٹی ایٹ کے تحت ان کی تقرر یہ ہوتی ہے اڈیٹر جنرل پاکستان کی اور پریکٹس یہ رہی ہے بلکہ آرٹیکل وان سکسٹی ایٹ کی سب سیکشن سکس کے مطابق جو آرڈیٹر اگاؤنٹس گروپ کے اندر جو موس سینئر آف آفیسر ہوتا ہے اسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے پرائم میسٹر کو سمری بھیجوائی جاتی ان کے پروول کے بعد صدر مملکت اس کے پروول دیتے اور نوٹفکیشن ہو جاتا ہے تین ماہ گزر گئے ہیں پرمنٹ آرڈیٹر جنرل پاکستان نہیں لگایا گا پہلے حق نواز صاحب کو ایکٹنگ چار دیا گیا تھا وہ ریٹائر ہو گیا اس کے بعد اب ابنان اقبال صاحب ہیں آڈٹ آ 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 جو آفیسرز ہیں ایک کا نام اس کے اندر جو گروپ میں ہے سیموس چینین پر بین آگا ہے اور دوسرا شکفتہ خانہ میں یہ دو آپچن موجود ہیں اور آئیند کی آرٹیکل 1686 کے مطابق ان میں سے پوائنٹ کروا دیجئے سمبری وزارت خزانہ کا موجود ہے ابھی تک پرائیم سٹر ہاؤس کو نہیں بھیجوائی گئی اس لیے کہ دونوں شخصیات یہ دونوں قابل اعتماد نہیں ہیں کونفیڈنس نہیں ہیں اس لیے کہ جو بھی نیا آڈیٹر جنرل پاکستان جس کا پوائنٹ ہوگا اس نے دو ہزار مالی سال دو ہزار پندرہ سولہ سولہ سترہ اور ستارہ اٹھارہ کا اس نے آڈیٹ کروانا ہوگا اور یہ تینوں مالی سال بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر آڈیٹر جنرل کی بہت اہمیت ہوتی ہے بہت زیادہ اس کی انوالمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جو مختلف آڈیٹ پیراز ہوتے ہیں مختلف بے ذابطی ہوتی ہیں ان کی ڈریکشن کس طرف لے کے جاتا ہے اسی گورنمنٹ کی اگینسٹ چلا جاتا ہے نیوٹرل کروا دیتا ہے یا کوئی درمیانی راستہ نکلوا لیتا ہے اب یہ وہ سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ اس کو کوئی ان کو جو آڈیٹ اکاؤنٹس گروپ کے ہیں انہیں اپوائنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے پہلی آپشن یہ رکھی گئی ہے کہ کوئی باہر سے پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی اپنا کونفیڈنس کا بندہ لائے جا اور کہا جائے کہ یہ بہت ناغذیر تھے انہیں ہم نے لگا دیا اور یہ موقف تاثر یہ دیا جاتا کہ آئین کے اندر کوئی ایسی بار نہیں ہے کہ آپ کسی نیجی شعبے سے کسی کو پوائنٹ نہیں کر سکتے دوسری جانب اگر یہ شعبے سے نہیں کرتے ایک اور آپشن بھی انہوں نے زیرے گوھر رکھا ہوئے کہ اگر کوئی پٹیشن سامنے آ جاتی ہے سننے میں بھی آیا کہ کچھ لوگ ایک درخواست تیار کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ پاکستان میں دائر کی کرنے کا گوھر کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو روکا جائے کہ جو آئین کے آئین کے آرٹیکل کے مطابق آڈیٹس اکاؤنٹ کا اپوائنٹ ہونی اسی ہوگیا جائے شاید درخواست دائر بھی ہو جائے ایک اور ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن گروپ کے ہیں ایک صاحب ہیں وہ بھی اس لسٹ کے اندر ان کو سیکنڈ آپشن کے طور پر رکھا گیا دیکھنا ہے کیا کرنے ہوگا تین ماہ ہو گئے یہ ادا خالی ہے فوری طور کے پر ان اس کے پوائنٹمنٹ ہو رہی چاہیے اچھا راو صاحب یہ آڈٹنگ کی بات کی جائے تو انتہائی ٹیکنیکل فیلڈ ہے اس کے اندر کسی عام شخص کو نہیں شاید ہو سکتے حکومت نے سوچا ہو کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ اتنے قابل اس لیے نہیں کیونکہ ان کو سستی ہوتی ہے اکثر گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو پرائیوٹ سیکٹر سے لائے جائے کسی کمپیٹنٹ شخص کو جس نے بڑی بڑی کمپنیز کو آڈٹ کیا ایسا بھی تو سکتے ہیں ذرا پوزیٹیو سائٹ پہ بھی دوئے سکھیں جی بلکل پوزیٹیو سائٹ پہ ایسی سی پی کے لگائے ہیں انہوں نے زفر اجازی صاحب آپ نے دیکھ لے کیا کیا کارنامے انہوں نے سر انجام دیا اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں قطر میں جو زفیر لگے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھے اس قسم کی کوالیفکیشن چاہیے آپ کو اس قسم کے لوگ چاہیے جو اتاولہ کاسمی صاحب ہے جیسے یعنی یہ ان کا کرائیٹیریا یہ ہے بنیائی طور پر اور اس میں میرا خیال ان کو بندہ بھی ملنی رہا ہوگا کوئی جس کو اس جگہ پہ لگایا جائے کہ اتنا امپورٹنٹ ادارہ ہے یہ جس نے آپ کہہ لے کہ آپ نے جو پورا پروسس ہوتا ہے آپ کا قومی خزانے کے خرچ کرنے کا چاہیے سرکاری محکموں کے اخراجات ہوں چاہیے ڈیولمنٹ پروجیکس کے اخراجات ہوں کوئی بھی آپ کا جو ہوتا ہے ایک ایک پہنی کا حساب اس کے پاس آتا ہے اور یہ پھر دیکھتا ہے بیٹھ کے کہ کیا صحیح طریقے سے قانون کے مطابق ہوا کوئی بے ذابت کی تو نہیں ہوئی کوئی غیر قانونی کام تو نہیں ہوا کہیں پہ غلط کوٹیشن تو نہیں آگی کہ پانچ ربے کی چیز دس ربے میں تو نہیں لے لی گئی بڑا محنت طلب کام ہے اور بڑے بڑے افیکٹیولی یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنی ریپورٹ دیتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ریپورٹ ایک بڑی اچھی ریپورٹ دی تھی بلندختر رانہ صاحب نے وہ اس کے اوپر فورنزیک ان کی جو دے دی تھی گردشی کرزے کی اس کے بعد ان کی جان عذاب کر دی اور ان کو ریفرنس دائر کر کے جیڈیشل کانسل کے تھو ان کو فارق کرایا آخر انہوں نے تو یہ بچنا چاہتے ہیں اس قسم کے لوگوں سے کہ اس قسم کے لوگ نہ آ جائیں آگے کیونکہ اس میں اب ہونا یہ ہے کہ جو بیگا پروجیکٹ صاحب کے ہیں پچھلے دو سال کے سی پیک کے بھی اس میں آ رہے ہیں اور ان کا ری آڈٹ بھی ہونا ہے یہ ایک اس کی اور اس کے بارے میں دوسرا میری ایک اطلاع ہے کہ وقار مسعود صاحب کافی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ادھر سے اگر ان کا ٹینور جیسے ختم ہوتا ہے تو وہ پھر ادھر اڈیٹر جنرل کے طور پر ادھر گھس جائیں آگے اور یہاں پہ وہ بیٹرین کو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل طاقت بھی ان کے پیچھے جس کی وجہ سے وہ اب تک جھڑے ہوئے ہیں اس آگڑار صاحب ان سے جان نہیں چھڑا پا رہے ہیں شاید وہ اس طرح جان چھڑاتے ہوئے کہیں ادھر نہ ان کو بھیج دیں اور ڈیٹر جنرل پاکستان بنا دیں جان چھڑانے کی بات کر رہے ہیں تو اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں مقبوضہ کشمیر کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت سے اپنی جان چھڑا ہے وہاں کے نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے خواتین اٹھ کھڑی ہوئے بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور بھارت کا ظلم یہ دیکھئے کہ گولیاں چلاتے ہیں مارتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کو اور حال یہ ہے کہ کئی نوجوانوں کو تو بنائی سے محروم کر دیا ہے کئی کو زندگی کی جو بازی ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑا اب یہ بھارت کی یہ رویہ اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہوئے یہ رویہ کہاں گی جمہوریت راو صاحب اور مجھے یہ بتا دیجئے یہ یون کدر سو رہی ہے یون کے آپ امریکہ کو بھی اساس ہونا چاہیے جو ٹرمپ صاحب نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے مختلف قسم کے کشمیر کے اوپر خاص طور پر حضور مجاہدین کے جو ہیڈ ڈیون کو انہوں نے جس طرح سے ٹیوریسٹ ٹکلیر کرنے کی کوشش کی ایک تحریکی ازادی چل رہی ہے ساری دنیا کو پتہ یون اس کو ریکنائز کرتی ہے ان کے رائٹ اف سیلڈیٹرمنیشن کو ریکنائز کرتی ہے اس کی پری کنڈیشنز ہیں اگرچہ لیکن اس کو کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی اور پچھلے پچاس ساٹھ سال سے اس کو ریکنائز کیا جا رہا ہے ایک انڈیجنس تحریک وہاں پہ چلی ہوئی ہے بار بار پاکستان پہ الزام لگا جاتا ہے ٹیوریزم کا ہر قسم کا لگا جاتا ہے بلکہ کچھ کشمیری لیڈر ہیں وہ شاکی ہیں کہ پاکستان تو مدد ہی نہیں کر رہا بھارت بار بار الزام لگا رہا ہے لیکن اب اس کو احساس ہونا چاہیے یہ اور زور پکڑے گا بھی وہ ایک اور شہید کل ہوئے لشکی صاحب ان کے حوالے سے وہاں پہ جو جنازہ ان کا ہوا ہے جس طرح سے وہاں پاکستان کی حمایت میں نعرے لگے ہیں کرکٹ میچ ہوتا ہے پاکستانی ٹیم کا اس کی جس طرح وہاں پہ سپورٹ کی جاتی ہے چوبتا ہے وہ بھارت کو اب یہ زور پکڑتی جا رہی ہے بھارت کے پاس کچھ چارہ نہیں ہے یا تو رائٹ آف سیل دیٹرمنیشن مانے ہیں یا پھر اس طرح سے اگر یہ اس طرح قتل عام کرتے رہیں گے کب تک یہ چلے گا اس طرح سے اور انٹرنیشنل بارڈیز کو واقعی یون بھی سو رہی ہے امریکہ بڑے بغل میں لے کے کھڑے تھے مودی صاحب کو ٹرم صاحب تو ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے اس سے آنکھیں بند کریں گے تو وہ باقی جگہ پہ بڑا ان کو ہیمن رائٹس وائلیشن کا خیال آ جاتا ہے یون کو بھی اور امریکہ کو بھی اور بڑی طاقتوں کو بھی یہاں ان کی سب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مجھے لگتا ہے ان پر بھی پیلٹ گنوں سے حملہ ہوا ان کی آنکھیں بھی سوجی ہوں یہ ان کو دکھائی نہیں دیتا بینول اقوامی تنظیموں کو دکھائی نہیں دیتا بینول اقوامی لیڈروں کو دکھائی نہیں دیتا کس طرح وہاں پر لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے کسی کی تمیز نہیں کی جاری نہ ایج گروپ کی تمیز کی جاری ہے نہ جنڈر کی تمیز کی جاری ہے دلوگوں کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دی ہے وہاں پر کوئی کومنٹ سحیل صاحب عالمی طاقتوں نے تو اپنی آنکھوں کے پر بھیسی کی کیسی پٹی باندھ رکھے جنہیں شاید کوئی ظلم نظر ہی نہیں آتا بھارتی چینل تو سب کوئی دکھا رہے ہوتے ہیں حالی دنوں کے اندر کئی نوجوانوں کو خواتین کو شہید کیا گیا ہے اور جس طریقے کے ساتھ ظلم و بربریت وہاں پر رواہ ہے کئی نوجوانوں کو پکڑیں گے سوشل میڈیا کے اوپر لیٹسٹ ویڈیوز موجود ہیں جس طریقے کے ساتھ ان کے اوپر سریعام تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے گاڑیوں کے ساتھ باندھ کے ان کے ساتھ تشدد کیا جا رہا تھا کوئی بولنے والا نہیں ہے اصل جو عالمی برادری نے اس وقت بات کرنی تھی جو پاکستان مقدمہ لڑا تھا کشمیریوں کے عالمی سطح کے پر جب پہلے بھارت نے وہاں پر مظالم کا آغاز کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ڈیلیگیشن مختلف ملکوں میں گئے تاکہ انہیں کشمیر کا مقدمہ پیش کر سکے پھر خاموشی ہو گئی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مختلف کانفرنس کو کروائی جائے گی کشمیر کے اندر جو جون جولائی میں ایکسپیکٹڈ تھی وزارت خارجہ نے تقریبا کچھ انتظامات بھی کیے تھے دنیا کے مختلف سفیروں کو یہاں بلا کر کشمیر کے سارے مختلف علاقوں کا دورہ کروانا تھا اور ان کی توجہ حاصل کرنی تھی کہ اس کے اوپر اپنی آواز بلند کیجئے حکومت اپنے مسئلے میں پڑی ہوئی ہے جی آئی ٹی کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا تو کشمیریوں کا عالمی سطح کی اوپر کون کیس اٹھائے گا کون بات کرے گا ہماری حکومت نے بھی پٹی باندھ لیا آنکھوں پر آنکھوں پر پٹی باندھ لیا خارجہ طرف سے ایک بیان آتا ہے یہ پٹیاں باندھے رکھے یہ ساری دنیا کو نظر آئے گئے اور ایک ایسی تحریک جو وہی سے اٹھی ہے اور دم نہیں توڑ رہی ستر سال سے کوشش ہے بھارت کی کسی طریقے سے کشمیر کی اس آواز کو دبایا جائے لیکن وہ آواز دب نہیں رہی اور نہ کبھی دبے گی لیکن بھارت کو ایٹ دی اینڈ ہار ماننا پڑی کہ اتنا ضرور ہے کہ اتنی رسپریشن اب تو وہاں یہ تھوٹ آنے لگی ہے بھارت کے اندر کے اپنے کشمیریوں کو لے جائیے کشمیر کی جو وادی ہے وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے یہاں تک یہ تھوٹ ہے یعنی کشمیریوں کا واقعی میں بھارت کو کوئی فکر نہیں ہے فکر ہوتا تو پھر اس طرح کی بربریت نہ ہو رہی ہوتی واقعی میں اگر کشمیر کے وہ لوگ اس کو اپنا اٹو ٹنگ جس طرح سے کہتے ہیں واقعی میں وہ تسلیم کرتے لیکن امریکہ نے بھی یہ بات تسلیم نہیں کی اس کو بھی کشمیر کو انڈین ایڈمنیسٹرڈ ایریا قرار دے دیا اب اس کے بارے میں پوری دنیا کے اندر آواز ضرور اٹھانی چاہیے ہمارے آج کے شو سے اتنے ہمیں فیڈبیک ضرور دی جائے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان و پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر